بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ایک ایسی خبر آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ آپ بھی سن کے حیران رہ جائیں گے پریشان رہ جائیں گے اور افسوس کریں گے ہمارے اس نظام کے اوپر کہ انسان پیسوں کی خاطر کتنا گر سکتا ہے آج جو سٹوری آپ کے سامنے لائے ہوں وہ ایک زیادتی کی سٹوری ہے اغوا کے بعد زیادتی کی دفعہ ازاد کروانا اور پھر اس پورے کیس میں یعنی کہ رولپنڈی اسلامباد میں ایسے سے گینگ کام کر رہے ہیں کہ جو خواتین کو آگے رکھ کر شریف لوگوں کے اوپر بزنسمن لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمے درج کرواتے ہیں اور پھر پولیس کی مبینہ طور پر ملی بگت سے ان سے باری موزہ لیا جاتا ہے آپ کو یاد ہو کہ اسلامباد کے سیاحتی مقام دامنے کو میں ایک مقدمہ درج ہوا تھا زیادتی کا جس میں ایک سرکاری ملازم کو فٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی بعد ازام علوم ہوا کہ وہ صرف پیسوں کا لیندین تھا اور اس لڑکی نے پیسوں کے تقاضے کے عوض اس شریف شخص کے اوپر زیادتی کا مقدمہ درج کروا دیا ہے اس طرح کی صورتحال راولپنڈی کے تھانہ ساتکاباد میں بھی آئی یہاں پہ پندرہ نومبر دوزار تئیس کو ایک اغوا کا مقدمہ درج ہوتا ہے جو مدیعہ مقدمہ ہے جس کا نام شناز بی بی ہوتا ہے وہ مقدمے کے مطن میں یہ کہتی ہے کہ اس کی چھبیس سالہ بیٹی وہ وقوع یہ بیان کرتی ہے کہ وہ بیوہ ہے دو اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے بیٹی چھبیس سال کی عمر کی ہے وہ باہر سودہ سلف لینے کے لیے جاتی ہے واپس نہیں آتی اس کے زیر استعمال یہ فون نمبر ہے اور وہ بھی بند مل رہا ہے پولیس کیونکہ لڑکی کا معاملہ ہوتا ہے فوری طور پر مقدمہ درج کرتی ہے لیکن اس کیس میں آگے چل کے مزید جو انکشافات ہوتے ہیں کہ یہ وقوع کس طرح جھوٹا بنایا گیا کیا کچھ کیا گیا کیونکہ یہاں پہ پولیس کا بھی کام ہے کہ جب اس کے پاس لوگ آتے ہیں اندراج مقدمہ کے لیے تو وہ پوری تفتیش کیوں نہیں کرتی وہ صرف خاتون کی وہ آنسو دیکھ کر فوری طور پر مقدمہ درج کر لیتی ہے لیکن اس جھوٹے مقدمے کے پیش نظر کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں ان جھوٹے مقدمات کی وجہ سے کئی گھر اجڑ جاتے ہیں اب یہاں پہ جب اغواہ کا مقدمہ ہوتا ہے پندرہ نومبر کو تو تفتیش سنپی جاتی ہے سب انسپیکٹر ہیں خاتون شبانہ بطول کو اب شبانہ بطول مقدمہ درج کرنے کے بعد جو مقدمہ درج ہوتا ہے اس کی تفتیش کرتی ہیں بعد ازاں ایک خاتون بازیاب کرائی جاتی ہے اور وہ خاتون الزام لگاتی ہے کہ مجھے باسٹھ سالہ عبد المجید جو لاہور میں بزنس کرتا ہے لاہور میں وہ کنسلٹینسی کا بزنس کرتا ہے اس نے اغواہ کیا تھا اور ریپ کا نشانہ بنایا تھا اب یہاں پہ اس سب انسپیکٹر جو شبانہ بطول تھا اس کو چاہیے تھا کہ جو مغویہ بازیاب ہوئی ہے کیا اس کا نام فاریہ گل ہے کیونکہ فاریہ گل کا کہا جاتا ہے کہ یہ اغواہ ہوتی ہے اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے خیر ایک سو چونسٹھ کا حیرت انگیز طور پر بیان بھی کلم بند ہو جاتا ہے لیکن جب یہ تفتیش شبانہ بطول سے نکل کر اے ایس آئی ازر گوندل کے پاس آتی ہے تو ازر گوندل اس کیس کی تفتیش کرتا ہے ازر گوندل جب وہ جو مدیعہ مقدمہ نے وہاں پہ جو شناز بی بی ہوتی ہے اس نے جو ایڈریس لکھا ہوتا ہے ازر گوندل اس ایڈریس پہ جاتا ہے شکریال راجہ ٹاؤن گلی نمبر پانچ اس ایڈریس پہ جاتا ہے تو وہ حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ شکریال میں راجہ ٹاؤن میں گلی نمبر پانچ تو ہے ہی نہیں شکریال میں راجہ ٹاؤن ضرور ہوگا لیکن وہاں پہ گلیاں نہیں ہیں تو یہاں سے یہ کیس جو ہے یہ دوسری سمت میں جانا شروع ہوتا ہے مزید جب تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا جاتا ہے کیونکہ اس دوران جو عبد المجید جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ اس نے غوا کیا اس نے چھبی سالہ فاریہ گل کو زیادتی کا نشانہ بنایا لیکن اس کی اپنی عمر باسٹھ سال ہے آپ خود اندازہ لگا لے پھر اس کو گرفتار بھی کر لیا جاتا ہے حیرت انگیز طور پر پولیس گرفتاری بھی ڈال دیتی ہے اس کو جیل بھی بیج دیا جاتا ہے ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہوتا ہے ناظرین سب سے بڑی بات یہ کہ جو خاتون جو مغویہ ہوتی ہے وہ فاریہ گل ہوتی ہے یا کوئی اور ہوتی ہے آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ ڈی این اے ٹیسٹ تک ہو جاتا ہے بعض ازاں جو یہ مدعیہ ہوتی ہے یا جو فاریہ گل ہوتی ہے یہ تقاضی کرتے ہیں پیسوں کا ستر لاکھ روپے کا تقاضی کیا جاتا ہے کہ آپ ستر لاکھ روپے دیں ہم آپ کو معاف کر دیں گے خیر جو اے سائی ازر گندل ہوتا ہے اس کی جب تفتیش کا دائرہ کار وسی کرتا ہے اس خاتون جو فاریہ گل ہوتی ہے یہ اس پورے کیس میں کہیں میں نظر ہی نہیں آتی ایک وہ سے کیا کہتے ہیں ایسا نام تخلیق کیا جاتا ہے کہ جو نام فاریہ گل استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو اس گینگ پورے گینگ کی سرغنہ ہے جس کا نام نائلہ کیسے رہوے ہوتی ہے یہ نائلہ کیسے ناظرین وہ خاتون ہے جس کو آج راولپنڈی کے ایڈیشن سیشن جائج نے ہتکڑیاں بھی لگوا دیئیں ہیں یہ نائلہ کیسے جیلم کی وہ خاتون ہے کہ جب اے ایسائی تفتیش کے لیے جاتا ہے وہاں پہ فاریہ گل کا پتا کرنے کے لیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو فاریہ گل کوئی رہتی نہیں ہے جو آئی ڈی کارڈ پیش کیا جاتا ہے یہ نوصرباز دیکھیں خیر میرا پروگرام ہوتا ہے نوصربازوں کے اوپر لیکن یہ اس طرح کے جو نوصرباز گھر اجار دیتے ہیں اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ جو باسٹ سالہ عبد المجید ہے اس کی پندرہ دن قبل بیٹی کی سابزادی کی شادی تھی لیکن اس جھوٹے مقدمے نے اس کا گھر بھی خراب کر دیا اپنی بیٹی کی شادی میں وہ شرکت بھی نہیں کر سکا اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے جالی مقدمہ درج کروانے والے ان کی دیکھیں کہ سوچ ان کی نظر کہاں پہ ہوتی ہے اور ان کو معلوم ہوتا ہے کون سا بندہ ٹارگیٹ کریں گے کس بندے کو ٹارگیٹ کریں گے تو جلدی پیسے ملیں گے خیر بات ہو رہی تھی جیلم کی ایس آئی ازر گندر جیلم جاتا ہے وہاں پہ تصویر دکھاتا ہے وہاں پہ کوئی کونسلور ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ فاریہ گل نہیں ہے یہ تو نائلہ کیسر ہے وہاں سے اس کیس کی گتھیل سجنا شروع ہو جاتی ہے تو جب نائلہ کیسر کی ڈیٹیل نکلوائی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سے قبل بھی گیارہ مقدمات دوں پہ درج کروا چکی ہے یہ خود بھی اس کے اوپر چوری کے مقدمات درجیں یہ خود بھی گرفتار ہوئی ہے لیکن گیارہ مقدمات اور دوسری طرف پولیس حکام ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے کمپیوٹر آئی سسٹم ہے آپ آئی ڈی کارڈ ماریں گے تو آپ کو ساری ڈیٹیل معلوم ہو جائے گی مجھے حیرت ہوتی ہے اس سب انسپیکٹر کے اوپر نشین بطول کے اوپر کہ جب اس نے مغویہ بازیاب کروائی تو کیا اس نے مغویہ کا بائیومیٹرک کروایا تھا کہ کیا یہ فاریہ گل ہے یا یہ نائلہ کیسر ہے کیا جب سب انسپیکٹر نشین بطول نے فاریہ گل کو بازیاب کروائی تھا جب اس کا ڈی ای نے ٹیسٹ کروایا گیا تھا تو کیا اس سے آئی ڈی کارڈ لیا گیا تھا کیونکہ جو آئی ڈی کارڈ پیش کیا گیا آج عدالت میں اس آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی نام فاریہ گل کا ہے لیکن تصویر نائلہ کیسر کی لگی ہوئی ہے خیر جہلم سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب یہ تو ایک ہپچول لوگ ہیں یعنی کہ یہ اس طرح کے کام کرتے ہیں اور گیارہ مقدمات درج کروائے جا چکے ہیں آج اس کیس کی پیشی تھی رولپنڈی کے ایڈیشٹر سیشن جج کی عدالت تین دفعہ فاریہ گل کو طلب کرتی ہے لیکن آج جب وہ پیش ہوتی ہے تو کمرہ عدالت میں جو ملزم ہوتا ہے عبد المجید اس کی جنب سے ایک درخواست دی جاتی ہے اور اس درخواست میں کہا جاتا ہے کہ یہ فاریہ گل نہیں ہے لیکن خیر کیونکہ اس کی بادست گرفتاری کی درخواست زمانت بھی تھی اور آج تاریخ تھی تو جب فاریہ گل صاحبہ آتی ہے اندالت میں تو جب کوٹ آرڈر کہتا ہے کہ بائیومیٹرک کروائے جائے تو جب بائیومیٹرک کروائے جاتا ہے تو وہ نائلہ کیسر کے نکلتی ہے اب یہاں پہ ستر لاکھ روپے کا تقاضہ کرنا جھوٹھے مقدمات درج کروانا شریف لوگوں کو زنا کے اوپر جو ہے ان کے اوپر الزام لگا دیں اتنا گندہ الزام ہے کہ انسان صفائییں دیتے پھیرتا ہے لیکن اس کی یہ صفائی کوئی تسلیم نہیں کرتا اب یہ دیکھ لیں کہ یہاں پہ کیا آئی جی پنجاب آر پیو رال بندی سی پیو رال بندی جو سب انسپیکٹر نوشین بطول ہے اس کے خلاف بھی کوئی انزباتی کروائی کا حکم دیں گے یا یہ اسی طرح آج جس طرح ایک اس سے قبل بھی آپ کو ناظرین بتاؤں ایس اے چو آہ مرزا جوید تھے اس وقت آج کل آہ ماشاءاللہ ڈی ایس پی بن چکے ہیں انہوں نے بھی ایک گینگ پکڑا تھا یہ وہ گینگ تھا کہ جو میٹرو بس کے واش رومز ہوتے ہیں وہاں پہ لوگوں پہ الزام لگاتا تھا اور یہ پانچ رکنی گینگ اس وقت جو مرزا جوید صاحب نے پکڑا تھا اس میں کچھ ہمارے نام نہات صحافی ٹولہ بھی شامل تھا لیکن اب اس کیس کو کیونکہ تھانا سیول لائنز پولیس نے جو نائلہ ہے اس کو نائلہ کیسر اس کو گرفتار کر لیا ہے اس کے اوپر مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ سیول لائنز پولیس کیا اس ملزمہ سے اس کا جو سراغ ہے ناظرین اب دیکھتے ہیں کہ کیا تھانا سیول لائنز پولیس نائلہ کیسر سے کیا کچھ گلواتی ہے کہ اس کے گینگ کے ساتھ اور کون کون سے لوگ شامل ہیں یہ جو شناز بی بی ہے جس نے تھانا ساتھ کاباد میں پندرہ نومبر دوزار تیس کو مقدمہ درز کروایا تھا اس کے ساتھ اور کون کون سے لوگ ہیں اسی طرح کا ایک اور کیس انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا ایک شادیوں والا کیس چلا ہے جھوٹی شادیاں کروائی جاتی ہیں اور اس غریب کو اس کا پورا مال لوٹ لیا جاتا ہے وہ بھی ایک گینگ راول پنڈی اسلام آباد میں کام کر رہا ہے لیکن اب یہاں پہ پولیس حکام کو چیئے کہ اپنی تفتیش کا دائرہ کار تھوڑا سا موسر طریقے سے کریں کہ جو خاتون آ رہی ہے جو مدیہ آ رہی ہے اس کا آئی ڈی کارڈ تو چیک کریں کہ بھئی اس کا اصل نام یہی ہے آپ تو ویسے کوئی عام شہری جائے تو اس سے بے فارم تک مانگتے ہیں اب لوگ شریف لوگوں کے اوپر سپیشلی خواتین شریف لوگوں کے اوپر زیادتی کا جھوٹا مقدمہ درز کرواتی ہیں اور آپ بائیومیٹرک تک نہیں کرواتے ایک سو چو سٹھ کا بیان بھی ہو جاتا ہے اب یہ دیکھ لیں کہ جو ایک ماہ اس ملزم عبد المجید نے اب یہ ملزم تو راہ نہیں کیونکہ جھوٹا مقدمہ تھا اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی غوا کرے گا اس کے ساتھ رات گزارے گا اس کے اوپر پرچہ بھی ہو جائے گا ستر لاکھ روپے کا تقاضی تھا اب عبد المجید نہ تو اپنی بیٹی کی شادی میں شرکت کر سکا اب یہ جو ایک ماہ اس نے عذیت میں گزارا ہے اس کا کفارہ کون ادا کرے گا کیا وہ سب انسپیکٹر جو نشین شبانہ بطول ہے وہ ادا کرے گی یا آر پیو آئی جی یا کون یہ ایک سوالیہ نشان ہے تو پولیس کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی تفتیش میں بہتری لائے تاں کہ اس طرح کے جو جھوٹے مقدمات درج کروانے والے ہیں ان لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچایا جائے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ